پی اے سے لائن کا آٹھوہ مقابلہ کھیلا جانا ہے ملتان سلطان اور اسلام آبا یونیٹیٹی ٹیم میں آمنے سامنے ٹکرائیں گی یہ مقابلہ جو ہے ملتان کے کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے شام سات بجے یہ مقابلہ اسٹارٹ ہوگا دونوں ٹیموں کی فائنل پلائنگ ایکس آئی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ جو رہ گی ٹاوس کی پرڈکشن اس کے علاوہ پچھ ریپورٹ کیا کہتی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن وہ اینڈ میں جا کر کریں گے سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو پلائنگ ایکس آئی شیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ملتان سلطان کی پلائنگ الیون آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ملتان سلطان اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہی ہے تو ملتان کی پلائنگ ایکس آئی سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو چکی ہوگی ملتان کی ایکس آئی یہاں پر جو محمد رزمان اور ریزا ہنرک دوبارہ سے آپ کو اپن کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کافی دونوں ہی رائٹ ہنرک کمبینیشن رہے گا دونوں کا ہی اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر جو وہ ڈیویڈ ملان آئیں گے سب یہاں پر یہ سوال ہی کہ ان کے جو مزید دو فوریجن پلائر ہیں وہ ابھی تک نہیں آ پائیں وہ کب آئیں گے کیا صورتحال ہے تو فیل وقت ابھی تک تو ان کے کوئی دو مزید فوریجن پلائر نہیں آ پائیں تب ہی میں نے یہاں پر خالی دو پلائر جو فوریجن رکھیں باقی پاکستانی جو لوکل پلائر ہیں ان کو رکھ دیا ہے میں نے یہاں پر اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ کہ ان کا بھی تک اور کوئی فوریجن پلائر آیا ہی نہیں ہے کسی نے ٹیم کو جوائن ہی نہیں کیا لیکن البتہ جو بھی آج رکھتا کہ اگر کوئی پلائر جوائن کر لیتا ہے ملتان سلطان کے اسکورٹ کو پاکستان آ جاتا تو پھر کل کا وہ مقابلہ کھیلے گا یہاں سے آپ جو وہ کسی کو بھی بار کی طرف بٹھا سکتے ہیں یاسر خان کو یا محمد علی کو آپ ان دونوں میں سے یا پھر دو ہی بیٹھیں گے اگر دو پلائر آیا تھا یا ایک پلائر آیا گا تو پھر ایک پلائر جو وہ یہاں پر بیٹھتے ہوں لیکن یہاں پر پی اے سل کا سارا جو ایک شو تھا اس کو ختم کر دیا گیا اس چیز نے ہر مقابلہ کے اندر یا پھر دو فوریجن پلائر کھیل رہے ہیں یا پھر تین فوریجن پلائر کھیل رہے ہیں لیکن یہ چیز غلط بھی یہ کے ساتھ سے بھائی میرے کو تو کافی غلط لگ رہی ہے آپ کو کسی لگ رہی ہے کامیٹس لوکس میں لازمی بتائیے گا مطلب کہ وہی بات ہو گئی نا کہ نیشنل کپ چل رہا ہے پی اے سل تو چل ہی نہیں رہا اس کے علاوہ اب اسلام آبا یونیٹڈ کی پلائنگ ایک سائی جان لیتے ہیں ان میں آپننگ پیر تو ان کا وہی رہنے والا ہے کالنگ منرو پھر اس کے بعد کیپٹن شان مسود آ جائیں گے آل راؤنڈر ہیں پیچھلے مقابلے میں کافی زبردست بیٹنگ کر کے دی تھی وننگ انہوں نے جو اپنی شورٹس لگائی تھی وہاں پر بڑی زبردست بیٹنگ کی تھی تو بھئی شذاب کان کے فین ہو جائیں تیار کیونکہ وہ آ چکا ہے میدان کے اندر واپس پھر اس کے بعد آ جائیں گے سلمان علی آگا آل راؤنڈر اس کے علاوہ آزم کان جورڈن کوکس کو کل کا مقابلہ کھلائے جانے کے پورے طریقے تچانسس ہیں اس کے علاوہ اماد وصیم فہیم اشرف نسیم شاہ عبید شاہ اور ٹیمل مل یہاں پر جو ان کے میں نے پلئئر رکھیں وہ آورسیس ان کے چار رکھ دیں ہیں اور ان کے جو پلئئر میں نے رکھیں وہاں پر ان کے دو پلئئر خالی میں رکھ پا ہوں کیونکہ ان کے پلئئر آویلیبل ہی نہیں ہیں آویلیبل ہوں تو وہ کھلائیں بھائی سے پلئئیں گے ایک سائی میں چلو جو بھی ہے لیکن اب یہاں پر جو ٹاؤس جیتے گا اس کا جو وہ کیا ہوگا دیکھو پچھنا مقابلہ گیا وہاں پر کراچی نے ٹاؤس جو وہ اپنا ٹاؤس آیا نہیں کہ جو بھی ٹاؤس جیتے پہلے بیٹنگ کرنے کی پوشش کریں فیلڈ کی تھی کراچی کنگ نے ٹاؤس جیت کر جو گے گلت فیصلہ تھا ان کا لیکن یہاں پر جو ملتان کا وکٹ ہے وہ میرے حساب سے ٹاؤس جیت کر سب سے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے ہر ٹیم کو جو بھی کھیلے کیونکہ مجھے جو حساب کتاب لگ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ شام کے ٹائم وہاں تھوڑا بہت سوئنگ کا آکار بھی کم ہو رہا ہے سپینر بھی تھوڑا ڈیپ پھیک رہا ہے تو کئی نہ کئی یہ پہلی جو اپنا بیٹنگ ہے ان کو جو بھی کرے گا وہ طریقے کار سے کامیاب رہے گا جو سپینر آئیں گے وہ دس آوروں کے بعد ہی کئی نہ کئی وکٹ لے پائیں گے ورنہ تو نہیں لیں گے دوسری رنگ میں تھوڑا بہت سوئنگ ہوگا تو بھئی یہ پلنگ ایک سائی تھی یہ ٹاؤس پرڈکشن تھی اور میچ پرڈکشن میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کون جیتے گا تو ہوم گراؤنڈ کی ایفٹ ہے ستر پرزنٹ چارچز جو یہاں پر میں ہوم گراؤنڈ والی ٹیم ملتان سلطان کو دوں گا باقی تیس پرزنٹ چارچز میں یہاں پر اسلام آبا یونیڈٹ کو دوں گا